بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر ارحم شبیر اور میں لاہور کالج فر ویمن یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں اسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمہ سر انجام دے رہا ہوں اور آج کا ہمارا ٹاپک میدے کی تضابیت کی ایک دوا امی پرازول کے بارے میں ہے ماشاءاللہ سے ہم ایک خوش خوراک قوم واقع ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ بھی عطا فرمایا ہے اور اس میں سہری اور افتاری میں خاص طور پر افتاری میں پکوڑے سماسے اور تلیوی چیزوں سے تو ہم نے باز نہیں آنا اور عید بھی قریب قریب ہے تو ماشاءاللہ خوش خوراک کی ہماری اروج پہ ہوگی تو اس موقع پر خاص طور پر تضابیت کے چانسز میدے کی تضابیت کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں امی پرازول السر خوراک کی نالے کی سوزش ڈسپیپسیا یعنی بدحضمی ہرڈ برن جلن گرڈ گسٹرویسوفیگل ریفلیکس ڈیزیز اور پین کلرز کے ساتھ اگر لانگ ٹرم پین کلرز یوز کرنے ہو تو پین کلرز کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ سٹمک اپسٹ کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ امی پرازول کو پریسکرائب کیا جاتا ہے امی پرازول یا ایس امی پرازول اسی طرح کی دوسری ڈرگز جن کو ہم پروٹان پپ انیویٹرز کہتے ہیں ان کو پریسکرائب کیا جاتا ہے اچھا جی سب سے پہلے تو ایک چیز جو یاد رکھنے والی یہ ہے وہ یہ کہ اس دوائی کو یعنی امی پرازول یا ایس امی پرازول کی جو ٹیبلٹ ہے اس کو ہمیشہ کھانے سے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پہلے لیا جاتا ہے تاکہ اس کی افادیت سے پورا فائدہ حاصل کیا جا سکے اور اگلی بات اس کی یہ ہے کہ یہ امی پرازول امی جیٹ ریلیف کے لیے نہیں ہے یہ فریکوینٹ ہارڈ برن کے پیشنٹ کے لیے ہوتی ہے فریکوینٹ ہارڈ برن کا مطلب یہ ہے ایسا مریض جس کو میدے کی جلن ہفتے میں کم از کم دو دفعہ یا دو سے زیادہ دفعہ ہو اگر میدے کی جلن ہفتے میں ایک دفعہ یا اکیشنلی کبھی کبھی ہوتی ہے یا کہیں کسی دن دعوت پہ چلے گئے اور دعوت میں ٹھیک تھاک کھانے کے نتیجے میں کوئی بدحضمی کی یا میدے میں جلن کی کیفیت ہو گئی تو ایسی صورت میں امی جیٹ ریلیف کے لیے امی پرازول نہیں ہے امی پرازول کا پورا افیکٹ آنے میں کم از کم ایک سے چار دن لگتے ہیں ہو سکتا ہے بال لوگوں کو چند کیسز میں چوبیس گھنٹے کے اندر بھی جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے لیکن پھر بھی امی جیٹ ریلیف کے لیے یہ دوائی نہیں ہے تو یاد رکھیں امی جیٹ ہارڈ برن کے ریلیف کے لیے رینیٹیڈین فیموٹیڈین یا کوئی انٹ ایسیڈ لیکوڈ فارمج اویلیبل ہے اس کو استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے امی پرازول اس مقصد کے لیے نہیں ہے اب آتے ہیں امی پرازول یا ایسی امی پرازول کی کنٹری ڈیگیشنز کی طرف تو یہ جان لیجئے کہ ایسی خواتین جن کو کسی ڈاکٹر نے خون کی کمی کی وجہ سے عام سادہ الفاظ میں جن میں ہیمو گلوبن کے لیولز کم ہوتے ہیں ان میں اگر آرین سپلیمنٹس ان کو پریسکرائب کر دی ہیں تو کبھی بھی امی پرازول اور آرین سپلیمنٹس کو اکٹھے نہیں لیا جاتا کیونکہ امی پرازول آرین سپلیمنٹس کو ابزورب ہی نہیں ہونے دیتے آرین سپلیمنٹس کی افادیت میں کمی آ جاتی ہے اسی طرح ایسے ہارٹ کے پیشنٹس جو ڈائی جوکسن استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ڈائی جوکسن کو اور امی پرازول کو اکٹھے لیتے وقت احتیاط بڑھتے کیونکہ اس سے ڈائی جوکسن کے ایڈورس افیکٹس آ سکتے ہیں دل کی دھڑکن بے کابو یا بے ربط ہو سکتی ہے اسی طرح وہ لوگ جو وارفرین وہ خاص طور پر دل کے مریض اس ڈرگ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کو بلڈ تینر بھی کہا جاتا ہے انٹی کاؤگلنٹ بھی کہا جاتا ہے خون پتلہ کرنے والی دوائی بھی کہا جاتا ہے تو اس دوائی کو اگر وارفرین کو امی پرازول کے ساتھ اکٹھا استعمال کیا جائے گا خون کے بہاؤ کے رکنے میں کا جو ٹائم ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے یعنی خون کے منجمد ہونے کے ٹائم میں اضافہ ہو سکتا ہے اسی طرح بعض کینسر کے پیشنٹس یا آرثریٹس کے پیشنٹس ایک دوائی میتھو ٹریکزیڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ دوائی بھی اگر امی پرازول کے ساتھ اکٹھے لے لی جائے تو اس دوائی کے بھی ایڈورس افیکٹس آنے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں تو اور بھی بہت ساری ڈرگز ہیں لیکن یہ چند میں نے آپ کو مشہور ڈرگز بتائیں جن کے امی پرازول کے ساتھ اکٹھے لینے سے ایڈورس افیکٹس آنے کے چانسز ہیں اور آپ کو اس بارے میں خیال کرنے کے ضرورت ہے احتیاط کرنے کے ضرورت ہے اور فیزیشن سے اس بارے میں یا فارماسیز سے مشہور کرنے کے ضرورت ہے ایسے ہی ایسے مرد و خواتین جو اوستیوپینیا یعنی ہڈیوں کی کمزوری کے مرض میں مبتلا ہیں یا اوستیوپروسس یعنی ہڈیوں کے بھربراپن کے مرض میں مبتلا ہیں ایسے پیشنٹس اور خاص طور پر ان کی عمر اگر پچاس سال سے زیادہ ہے اور ان کو ہائی ڈوز میں لمبے عرصے کے لیے امی پرازول پرسکرائب کی گئی ہے تو اس بات کے پوسیبلی چانسز ہیں کہ ان میں ہپ فریکچر یعنی کلے کے ہڈی کے فریکچر اور کلائی کے فریکچر کا خطرہ چانسز بڑھ سکتے ہیں تو اس بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشروع کرنے کے ضرورت ہے تاکہ وائٹمن ڈی اور خاص طور پر کلشیم سپلیمنٹس کو ضروری طور پر ساتھ پرسکرائب کیا جاسکے امید آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مجھے طبیعی تحقیقی اور مسترد معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تینکیو باری مچ